کل دو دونگ باتش ایک اصد امت صاحب پیٹ کر رہے ہیں اور ایک ہمارے وائس ٹیبن شاہب احمد قریشی شاہب نے ہے وہ مدیرہ باد سے اسی مقام سے اس لطف پہ انسانیہ ہوا تھا فائرنگ کا سانیہ ہوا تھا اور آج بھی میں بھی یہاں پہ آیا ہوں تو دماغ پارک کے جسی پیورٹی ہیں نیجر سکتی شوالے سے اس لطف پہلے سے جن جنائم پیشہ لوگوں کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں یہ مقابلہ ہم کچھلے ساڑھے چھتے سال سے ان نام کی آس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے ہر طرح کے حدکنڈوں کا ان کے طریقہ واردات سے ہم واقف ہیں اور الحمدللہ یہ عمران خان صاحب کی دلیری اور بہادری حضر پر نیجر ہے اور جو ٹریننگ ہے ان کے برکرز کی جہاں آج خان صاحب کے ساتھ طریقہ انصاف ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے نوجوات دیں ان کی اس کال پر لپیک ان کے ساتھ سڑیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو انہوں نے حقیقی آزادی کا دو سفر شکت کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جاری رہے گا کل سے یہ سفر کا آغاز کل سے زبارہ ہو گئے کہ تیزی آئیٹی سینٹر ایدسٹر آئیٹی کو اٹھانے کا مقابلہ کرتے کی ہے پنجاب سبنہ نے آئیٹی کو اٹھانے کا مقابلہ کیا اور اس حوالے سے ہم نے جو اسی طاقت بھی نہیں جو کلینہ نے بھی حتم اعتماد کا اظہار کیا اس حوالے سے ان کو سرنڈر کیا گیا اور ان کے بدلے میں جائے اس نام جو سرکاکار ہے اس کے مطابق ہم نے نام لیتی جو ابھی تک کافی میں دوستوں کو سنتا رہتا ہوں مختلف طریقے بھی اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جیسے ہی کوئی جامعہ کوئی سولیڈ جیسے ہائیں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن بزاری سے کہ کسی قسم کی جو چہب اگوئیاں کیا سرائیاں یا پروپیگنڈر ہیں اس پہ توجہ دینی کی بجائے تو تھوڑا فرزار کریں جو بھی تحقیقات اور ابھی تک جو حقائق کہلیں زمینی حقائق کہلیں اور جو بھی چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس سے بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب کے اگینس فشلے تین چار ماہ سے ایک منظف طور پر ایک کیمپین چلائی گئی ہے ان کے خلاف مذہبی منافرت بھی کا پروپیگنڈا کر کے اور اس کے اندر کوئی دینی مذہبی جماعت نہیں بلکہ جو سرح فر سب سے زیادہ آگے جو اس کو لیڈ کر رہی ہے وہ پاکستان مسلم دنگ نون ایک کی قیادت ہے اور ان کے مختلف قائدین جو ہیں ٹی وی پروگرامز کے ذریعے ٹاک شوز میں اپنی پریس کانفیسٹ میں بربلا اس کا اظہار کر چکے آپ کے سامنے جس سے یہ حملے کا واقعہ ہوا وزیر آباد والا اس کے بعد ایک دینی جماعت نے بقائدہ جو ہے اس کی ترغیر کی اس سے لا تلقی کا اظہار کیا جبکہ دوسری جانب وفاق میں بیٹھے ہوئے جو ڈاکوں کے جتھے کو لیڈ کر رہی ہے جماعت وہ پرائم منسٹر جس کی اپنی ایک تاریخ ہے ایکسٹر جوڈیشن کلنگز کی وہ انٹیریئر منسٹر جو مول ٹاؤن جیسے جو سسانے کے اندر جو ہے مین جو ایکیوز راہ جو ایک قاتل ہے مول ٹاؤن کے مضلوموں کا ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے سامنے ہیں حقائق آپ کے سامنے ہیں فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ نام نحاظ سیاسی جماعت اس طرح سے اپنے مخالف کے خلاف مذہبی منافرت پھلا کے پوری ایک کیمپین پر آئی گئی اور جو حاملہ آور جو گرفتار ہوا ہے اس سے تحقیقات جاری ہیں انشاءاللہ بہت جلد وزید ہم حقائق آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں لیکن ابھی تک آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دینی جماعت اسے لا تلقی کا اظہار کر رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادر جو پچھلے چار ماہ سے ایک مذہبی منافرت کی کیمپین جو ہے مخصوص ایجنڈے کے تحت عمران خان خلاف چلا رہی تھی اس کا جو کلائمیکس تھا وہ آپ نے وزیرہ باد میں دیکھا اور اس کے بعد بھی اس سانیے کے بعد بھی پوسٹ ایکسیڈنٹ بھی جو ہے جس طریقے سے کیمپین چلائی جاری ہے جس دیدہ دلیری کے ساتھ مطبع ایک انٹیریئر منسٹر جو ہے فیڈل گورنمنٹ کا وہ ٹی وی میں بیٹھ کے بھر بھلا جو ہے تھمکیاں دے رہا ہے اور واضح الفاظ میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس کا جو مجرمانہ ذہن کے اندر اس کی کیا اس کی سوچ کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا حافظہ باد کے اندر مسلم لگ نون کے مرکل کی قائدین سٹیج پہ بیٹھ کے ان کے اپنے جو صبحی اور جو ان کے دلی عوضہ ذاران ہیں انہوں نے کس طریقے سے جو ہے مذہبی منافرات کیلئے الفاظ استعمال کیے عمران خان کے خلاف ان کو جان سے مارنے کے حوالے سے کس طرح سے ہم کیا دیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ سیاست تو اس حد تک کیسے خلافات تو اس حد تک جانا چاہیے تھا لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں تمام اتارے جو ہے ملکل جو ہے اس کے اوپر جباب انویسکیشن کے حوالے سے کہ ہم انشاءاللہ جو بھی یہ اصل جو ڈائک ہیں آپ کے سامنے لاتے رہیں جو اصل مجرم ہیں ان کو انشاءاللہ یہ فرمائیے کہ حکومت نے تو منع کر دیا ہے کہ وہ الیکشن بیفور ٹائم نہیں کروائے گی حکومت نے واضح کر دیا پھر آپ کے پاس کیا طریقہ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ آسیب منیر کو چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا گیا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ جو جتھا جو افاق کے اندر اقدار پر قابض ہے آپ کے سامنے پچھلے چھے بات یہ جو جمہوریت کے دابدار ہیں جتنا انہوں نے جمہوریت اور سیاست کو بدنات کیا ہے جتنا انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں وڑائیاں وہ قوم کے سامنے ہیں ان کی تو پہلے دن سے خواہش ہیں کیونکہ این آر او یہ لے چکے چوری کا پیسہ یہ جیب میں ڈال چکے ہیں اب ان کی کوشش ہے کہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جائے جائے یہ ان کی انا اور زید ہے ورنہ بارہا جو عمران خان صاحب نے آج سے چھ مہینے پہلے جو اس مسئلے کا حل کیا تھا کہ پوری طور پر صاحب شفاف الیکشن کروائے جائے عوام کی رائے سے جو ہے یہ فیصلہ کروائے جائے کہ کس نے حکومت کرنی ہے کس نے جو ہے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ ان کی انا اور زید ہے کہ یہ بارہا عوام کی رائے کو مسترد کر کے عوام نے سترہ جولائے کو بھی فیصلہ دیا عوام نے اس کے بعد جو ابھی باہر لیکشن ابھی جو حال دیا ہوئے اس کے اندر بھی بڑا واضح پیغام دیا کہ عوام ان چوروں ڈاکووں کو مسترد کر دیئے لیکن یہ لوگ اقتدار کی حوض میں دونٹ مار کرنے کے لیے اپنی دونٹ کا مال بچانے کے لیے اقتدار سے چپٹے میں اور اگر خدا نہ خاصتہ حالات جس خراب ہوتے ہیں یقیناً گئی لوگ ذمہ دار ہوں گے کیونکہ یہ کسی طور پر بھی نہیں چاہتا ہے کہ حالات جو ہے نورمالائزوں سیاست جمہوریت کے نام پہ صرف موٹ مارکہ انہوں نے بگار کر رہے ہیں اچھو عمر صاحب یہ بتائی کہ جس طرح نا سے سی سی پیو کو جھا وفاق اٹھاتا ہے آپ اس کو جانے نہیں دیتے آئی جی کو جھا ہے وہ آپ اٹھاتا ہے وفاق وہ یہی رکھتا ہے یہ تصادم کی جو کفیت ہے تو ملکی اسلامتی کے لئے خطرہ بھی جس سندار سے سیاسی دیتے آپ دونوں اپوزیشن اور حکومت کر رہی ہیں آپ بلکہ کیا رہے ہیں اب یہی بات ہم چھے مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحقام ہے یہ بہت زیادہ ہماری معیشت کو نقصال پہنچا رہا ہے جو معاشی عدم استحقام ہے جو سیاسی اور معاشی عدم استحقام کے خاتمے کے لئے کم از کم ہمیں فوری طور پہ جو ہے صاف شفاف الیکشن کا انرکات کروانا ہے ورنہ اس کے بغیر حالات ملکی بندر سے بندر ہو شکریہ آپ کنفرم کریں گے کیا کہ جو اطلاعات عارضی کے جائے حاصل سے شواہد سایا ہوئے ہیں جبکہ جو گجرات کی جانت سے راگیا سواہد ہمیں تحرمی میں لے کیا آپ کیا انتظار راگیا سواہد سواہد راگیا اور اس کے لاب ٹیسٹ وہ انتظار شکریہ 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 شکریہ